بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چینل کے ناظرین میں نے آپ کے ساتھ ایک نماز جو چاند رات کی نماز ہے ذل حجہ کی وہ شیئر کر چکی ہوں جس کا ثواب پچیس سال عبادت کے برابر ہے کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پچیس پچیس مرتبہ پڑھنا لکھا ہے آج میں آپ کے ساتھ دوسری ایک نماز شیئر کر رہی ہوں جیسے ماہ زکادہ میں ایک نماز تھی تو ایسے ہی ذل حجہ کے پہلے دس دن پہلی شب سے دسوی شب تک روزانہ بعد نماز عشاء دو رکعت نماز پڑھیں ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کوسر تین تین بار اور سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھنی ہے ماشاءاللہ بہت آسان اور سورہ کوسر اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے انشاءاللہ اس نماز کی عظمت کے سبب اللہ پاک اس کے نام عمال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما کر بے شمار برائیاں مٹا دیں گے اور اسی طرح ایک اور نماز ہے جمعہ زلجہ کی پہلی شب سے دسویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء دو رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ کا آخری رکوع جو ہم الحمدللہ ہر شام پڑھتے ہیں ایک بار اور سورہ اخلاص پندرہ دفعہ پڑھے اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر رید کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ تعالی مغفرت فرمائے گا تو انشاءاللہ تعالی بہت کوشش کریں کہ یہ دونوں عفل ہیں تو دونوں میں سے جو بھی آپ کو آسان لگیں وہ ضرور کریں لیکن دونوں نفل ایک نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں اور ایک رات میں کسی وقت پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی ایسے بھی ثواب عطا فرما سکتے ہیں جیسے اللہ تعالی حاجیوں کو ثواب عطا فرمائے گا تو وہ ویڈیو کو شیئر کریں ان نوافل کو دوسروں کو بھی بتائیں اور اپنے لئے اتنے خوبصورت دنوں میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیں شکریہ شکریہ